اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نسیم صادق میاں خورم صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نوے سال کے آغاز میں بیبلی پاکستانی عوام سے مہاتب اور براہ اہم میں ایک میسیج کرنے کرنا چاہتا ہوں عوام امران حاہ صاحب کہتے ہیں میں عوام کیلئے تہر کالری صاحب کہتے ہیں کہ میں جناب علی عوام سی طاقت سے یہ کروں گا شباشید کہتے ہیں عوام میرے ساتھ ہے زرداری صاحب کہتے ہیں عوام کی طاقت ایسے ہے مجھے بتائیں عوام کہاں ہے عوام کیا ہے عوام میں ہوں عوام یہ ہیں عوام خدا کے لئے آپ ہیں کیا مجھے بتائیں کوئی جیئے یا مرے کوئی پیسے سوزلین لے گیا کوئی لندن لے گیا کوئی دبائی لے گیا عوام کو کہاں بھائدہ ہوا کوئی کہتے ہیں زندہ ہے تم مر گیا ہے کوئی کہتے ہیں پھن سے چل جائے گا تو بھائی عوام کو کیا ہے مجھے کیا ہے مجھے تب ہے جب عوام کا بھلا ہوا کچھ عوام کو ملے گا عام لوگوں کو کچھ ملے گا عوام کا تو کیا ہی کیا ہے بٹوں کی حکومت تبھی عوام کا کیا ہے اگر بیڑی شیل کی حکومت تبھی عوام کا کیا ہے پھر نوازشیل کی حکومت آئی تبھی عوام کا کیا ہے پھر جنابوں کی حکومت آئی پھر عوام کا کیا ہے پھر نوازشیل کی حکومت آئی پھر مشرب کی آئی پیپر پارٹی بھائی یہ مزا کے عوام کے ساتھ نوے سال کا میں اپنے پاکستانی عوام کو میسیج دینا چاہتا ہوں خدا کے لیے آپ کے لیے کچھ نہیں ہوا عوام کس کے لیے کرے گی کس کے لیے اٹھے گی آپ اپنی لیے اٹھیں گے ہم عام لوگ ہیں ہم عام لوگوں کے لیے اٹھے ہیں عام لوگوں کی آواز بنے ہیں ہم عام لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم عوام ہیں آپ پاکستان کے مالک ہیں آپ پاکستان کی ہمت ہیں آپ پاکستان کی سولجر ہیں آپ پاکستان کی وہ جوان ہے جو اپنا اہم گرداردہ کرے تو پاکستان کو ترقی کر سکتا ہے پوری دنیا میں چھا سکتا ہے صرف عوام کو جاگنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ سوئے رہیں تو پھر بھی اور آئے اور آپ کے بچوں کا بھی حق لے جائے خدا کے لئے عوام 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 جاگے جب آپ کو خوش آگئی تو پھر کوئی چیز نہیں بچے گی مجھے یہ بھی پتا ہے مگر میں کہہ چاہتا ہوں اب پہلے جاگ جائیں اب پہلے عوام کی طاقت کو بتا دیں کہ عوام کیا چاہتی ہے پاکستان کی عوام شعور رکھتی ہے آپ بتائیں سب کو اسی کے ساتھ نوے سال میں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ میری بات میں غور کریں گے عاملک پارٹی زندہ بات پاکستان پائندہ بات